اسلام علیکم ورحمت اللہ عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوشحام دے انجینئر محمد علی مدر صاحب کو ہم نے اپنے شو پر بلایا اور ہم نے ان کو کہا کہ ہم آپ سے اقیدت رکھتے ہیں سب ٹی وی چینلز چاہتے ہیں کہ ان کی ریٹنگ آئے تو ریٹنگ تو پھر مارے ساتھ ہی آتی ہے جی آپ آئے ہیں ہمارے شو پر ہم جاتے تھے ہمارے شو پر آئے ٹھیک ہے تو اقیدت والا معاملت کو اتنا سچا نہیں تھا لیکن دیکھیں انجینئر علی مرزا صاحب آنسلی بتاؤں وہ گفتار کے غازی پورے ہیں میں نبی صاحب ہائی کوئی نہیں تیرے بابیتے شاہی کوئی نہیں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھلانا ہے تو طریقہ بھی نبیوں والا ہونا چاہیے گال میں ایک طرف شہد رکھ لو ایک طرف گھڑ رکھ لو طریقہ بھی میرے نبی کہنا دین میرے نبی کا پھلا رہے ہیں تو طریقہ محمد علی مرزا کا تو نہیں نہ ہوگا آئے نہیں میزان میں طریقہ بھی میرے نبی کہیں ہوگا وہ ہے اخلاق اخلاق بلند ہونا چاہیے کوئی بات نہیں دوارا ٹرائے کریں گے آج جہلم کا ایک زبردست قسم کا رسوائے زمانہ انسان کماری پرے دیمینا سے محبت کرنے والا ترے بجود پر پر تھوکے گا ترے گردار پر تھوکے گا تری صیرت پر تھوکے گا ترے نسبل این پر تھوکے گا ترے نجریہ پر تھوکے گا حضرات اگر آپ کی قدر جھوٹا ہے یا قذاب ہے یا پتار ہے یا تجال ہے اس کے بعد آپ کے لفظ جو ہے نا اس میں کڑواہٹ نہیں ہونی چاہیے چھٹ دو منو مجھو رہے دینے باندھ کرو تو اسی کار کے دس ہو دین اسلام اخلاق کی وجہ سے پھیل ہے آپ کے لفظوں کی ایسی ہے خوبصورت تحصیر ہو اور اس کی اگلی کس بھی ہے یہ کس نے اندر باڑا ہے یہ باڑا کس نے ہے وہ تمہارا ہے تمہارے اندر ہے یہ دیکھا آپ نے لاپروائی کا نتیجہ ہے اور میں نے ایسے پھنہ ٹھوک دیا ہے ایسا قلعہ ٹھوک دیا ہے اور اندر سے نیچے سے میں نے قلعہ باندھیا ہے کہ تو ہل بھی نہیں سکتا آپ یہاں بیٹھ کے مولویوں کو ایسی تانے مارتے ہیں کہ ان کی کتے والی اوقات نہیں ان کی یہ دین اسلام ہے سب کہانی ہی چال رہی ہیں صرف مولوین ہی کہانی کر رہا رہے ہیں پورا معاشرہ ہی کہانی تھے چال رہے ہیں یہاں کہتے ہیں بزرگوں نے فرما دیا جی انجینئر کو زیادہ پتہ ہے ہمارے بزرگوں کی اتنی خدمات ہیں وہ خدمات تو میں نے آج بتا دیا آپ کو کتنی ہیں اور جن کو ہمارے جنسییں کہتے ہیں سب سے پور امن جماعت ہے ان کے سلیبس میں یہ کتاب ہے وہ کہتے ہیں میرا مرید یہ وہ ہے جو اس کتاب کے اوپر ایمان لائے جیدے جہاں لکھے ہیں کہ سارف وارق جی وہابیان لکھے ہیں چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ یہ شیطانِ لئینِ ابلیس کے پیروکار ہیں جس طرح روافظ شیطانِ اطاق کے پیروکار ہیں پھر اس کے جواب میں جب المحند علی المفند لکھی علماء دیوبند نے انہوں نے جناف پھٹے چکے انہوں نے کتاب نہ نہ رکھیا اور کہا کہ یہ اور اس کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر مولویوں سے لوگ عوض آر ہوئے ہیں کون سنتا ہے ان کی باتیں کہانییں کرواتے ہیں نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث ہم صحابہ کے دفاع کے لیے اہل بیعت کے دفاع کے لیے حسنہ حسین کے دفاع کے لیے نکلیں گے اور یہ ایسے ملعون ہیں ان پر لانت ہے یہ کبھی بھی اہل بیعت کا دفاع کار ہی نہیں سکتے